نمازگار عمر 36 گھر دیکھ رہا ہے خبروں کا روک کریں گے رازدھانی میں دو یفتیوں سے گینگریپ سے سنسنی پھیل گئے رکشہ بندن کے بعد مہاں سمن سے لوٹ رہی دو یفتیوں کے ساتھ حوص کے درندوں نے حیوانیت کی یفتیوں کے ساتھ آ رہے ایک لڑکے کی پٹائی کرتے ہوئے آٹھ حیوانوں نے دونوں یفتیوں کے ساتھ گینگریپ کی سنسنی اس واردات کو انجام دیا پرت یفتیوں نے مندر حسود تھانے میں واردات کی جانکاری دی ہے جس کے بعد پورے پولیس محکمے میں ہرکم مچا ہوا ہے انانفانل میں پولیس کی ٹیم بنائی گئی اور آرکیوں کی کھوچ شروع کی گئی پولیس نے کچھ ہی گھنٹے میں گینگریپ کی سب ہی آرکیوں کو گرفتار کر لیا یہ بڑی خبر ہے رازدھانی رائیپور سے احران کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے دو یفتیوں سے گینگریپ کی سنسنی کے اس واردات انجام دی گئی ہے دراصل رکشہ بندھن کی بعد مہا سمون سے دونوں یفتیاں لوٹ رہی تھیں اسی دوران یہ واردات انجام دی گئی ہے دو یفتیوں کے ساتھ ایک یوک بھی تھا پہلے اس کی پٹائی کی گئی اور اس کے بعد یفتیوں سے درندگی کی گئی یفتیوں کے ساتھ آ رہے لڑکے کی بھی پٹائی کی گئی اور اس کے بعد آٹھ حیوانوں نے دونوں یفتیوں کے ساتھ گینگریپ کی سنسنی خیز واردات کو انجام دیا ہے مندین حسو تھانا میں کل رات میں ایک بجے ایک یوٹی آئی اور اس نے ایک ریپورٹ درج کر آئی کہ وہ اپنی بہن اور اپنے منگیتر کے ساتھ میں راکھیتے وہاں منا کر وہ چھتونا طرف سے آ رہی تھی بہان سوچ جب کراوس کی تھی اس کے آگے کچھ لڑکے ملے اور ان کے اوپر چھٹا کسی کیے تو ان لوگوں نے اس کو اگنور کیا آگے بڑھے آگے بڑھے کچھ دور گئے تھے ایک دو کلیمٹر کے آس پاس تو وہاں پر تین لڑکے بائک میں سوار تھے ان لوگوں نے ان کو روکا روکنے کے پاس چھٹا جو پیچھے جو لڑکے چھٹا کسی کرتے جا رہے تھے وہ بھی ان کے پاس آ گیا سبھی نے مل کر ان کے پاس رکھے موبائل اور کچھ پیسے تھے ان کو چھین گیا اس کے بعد میں ان لوگوں نے اپنا موبائل بھی اس کو دیا کہ ہم کو چھوڑ دو ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سے تو ان لوگوں نے پھر باد میں دونوں لڑکیوں کو جبرن اپنے ساتھ ملے گئے اور باری باری سے ان کے ساتھ نے ساموہیک روپ سے اس کے ساتھ دوس کرم کیا پڑیتا نے جب ریپورٹ درج جیسی تھانے میں ریپورٹ درج کرائی پولیس ادھیک شکم ہوتا ہے سویم ہی تھانے اوپس تھتا ہے اور سبھی ادھیکارے کو انہوں نے درشید کیا رات میں ہی انہوں نے ٹیم منائی اور مکھی پراک مکتا تھی کہ ہم آروپیوں کو جلد سے جلد گرفتار کریں پولیس آج صبح تک لگا تھا اور نیوزیٹین سموہ داتا یوگل تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل یہ گھٹنا شرم سار کرتی ہے رازدھانی کو بھی اور سوال بھی اٹھاتی ہے آخر کیا پولیس واقعی بلکل ایکٹیونیس ختم ہو گئی اتنا حوصلے بڑھ گئے ان بدماشوں کے دو یوٹیوں کے ساتھ دن دہاڑے واردات کو انجام دیا گیا گینگ ریپ کی دیکھیں پرساند بلکل حیران کرنے والی یہ جو بات ہے یہ جو گھٹنا کرم ہے اور بلکل ہمانیت کی حدے کو ان آروپیوں نے پار کیا ہے رکچہ بندھن کا دن تھا یہ آروپیے اپنی بہن کے ساتھ پہلے رکچہ بندھن کا پروہ مناتے ہیں اور جو رکچہ بندھن منا کر کے جو یوٹیاں اور ایک نبالک لوٹ رہی تھی اپنے منگیتر کے ساتھ اس کے ساتھ ہیوانیت بھارا جو ہے جو کرتے ہیں ایک جو کسوری تھی ان کے ساتھ دو لوگوں نے ساموک دوسکرم کیا اور باقی ایک جو یوٹی تھی اس کے ساتھ آٹھ لوگوں نے اپنا موہ کالا کیا ہے جیسے ہی پولیس کو اس کی سوچنا ملی سبھی دس آروپیوں کو صوبہ صوبہ گریپتار کر لیا گیا ہے پھل آروپیوں کی سینکتی کی کاروہی ہے وہ جاری ہے پولیس نے چھے ٹی میں گھٹی تھی اور یہ ہے کہ جو پیڑیتا تھی ان لوگوں نے جو گاڑی کے جو نمبر ہے وہ رکھے تھے اور یہی اسی کے جریعے پولیس نے سبھی آروپیوں کو گریپتار کیا ہے پھلال سبھی آروپیوں کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس میں سے ایک جو پونم تھاکور ہے جو آدتن اپرادی ہے 302 کے ماملے میں بھی جیل میں نیرودھ رہا ہے 777 تاریخ کو انا چار کے ماملے میں وہ اس کو بیل ہوئی تھی تو یہ آدتن اپرادی تھا اور 10 لوگوں کو پولیس نے پھلال ایراست ملیا ہے جیل پرسان بلکل باقی لوگوں کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے یا پھر کیا اپرادک کوئی پرسٹ بھومی بھی ہے دوسرا یہ کہ پہلے سے تو نہیں جانتے تھے یہ جو یوبتیاں جن کے ساتھ یہ جگہنے واردات ہوئی ہے یوگل دیکھیں پرسان تقریباً جو نو بجے کی گھٹنا ہے جو ایف آئی آر میں درج ہے پیڈیتا نے بتایا کہ وہ مہا سمون سے رکشہ بندن کتوہار مناغ لوٹ رہتے تین چاری وقت پہلے ان سے چھیٹا کسی کیے اس کے بعد اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے آئے سامنے میں کچھ چار پانچی وقت اور کھڑے تھے جنہیں روکا گیا گاڑی اور چکو دکھا کر کے جو ان کے ساتھ جو ان کے جو منگے تر تھے اس پر چاکو دکھا کر کے ڈرا دھمکا کر کے لے گئے اور آنا چار کی گھٹنا کو انجام دیا پھیلال ابھی ایک جو آروپی ہے سونو ٹھاکور اس کی پونم ٹھاکور اس کی جو ٹریک ریکارڈ ہے اپرادک پریشو بھومی کی ہے باقی نو جو ارنے آروپی ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ پولیس ابھی کھنگال رہی ہے پھیلال سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سبھی کو گرفتار کر لیا گیا لیکن سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ بھئی اگر ایسی واردات انجام دے رہے ہیں تو پولیس سے کوئی ڈر نہیں ہے اپرادک تتموں کو لگاتار گھٹناوں کا بھی اگر ہم پرانی گھٹناوں کا بھی ذکر کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کی گھٹنایں چاہے چاکو بازی کی گھٹنایں ہو یا پھر جگنے وارداتیں ریپ جیسی وارداتیں عام ہو چلی ہیں رائیپور میں یہ بلکل پرسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لچیلا قانون ہے اس کا فائدہ بیزہ فائدہ اس طرح کے جو اپرادک ہیں وہ اٹھاتے ہیں دراصل انہیں جمانت مل جاتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں سترہ تاریخ کو دوسکرم کے ماملے میں اسے جمانت ملی ہے اور پھر اس نے جگنے اپراد گھٹنا کو انجام دیا ہے تو اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کس طرح کی لچر جو قانون بیوستہ ہے اس کا فائدہ اس طرح کے جو آدتن آروپی ہیں وہ لگتار اٹھاتے ہیں بلکل سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر قانون کیا کرتا ہے اور جب آروپی کی گرپتاری ہو گئی جیل سے ان کو جمانت پر رہا بھی کر دیا جاتا ہے تو کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں اب ضرورت اضبار کیے کہ ایسے اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے جس طرح سے اپراد کرتے ہیں اور کالون کے پرتی ان کا جو بھائی ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ایسی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں اور یہ اسطحانی لوگ وہاں بتا رہے تھے کہ سونسان علاقہ ہونے کی وجہ سے لگ بک دو سال پہلے بھی اس طرح کے جو انہچار کی گھٹنا ہے اس روٹ پر ہوئے ہیں اب اس میں آروپیوں پر دربلال کوشک جی بہت ہی جگہ نے واردات رازدانی رائپور میں دو یفتیوں کے ساتھ واردات ہوئی ہے سوال اٹھ رہا ہے کانون ویوستہ پر آپ کا رییکشن دیکھئے لگاتار گھٹنائیں گھٹ رہی ہے کانون دیوستہ پوری طرح سے پھیل ہو گئی ہے دھوستہ ہو گئی ہے اور یہ جس پرکار سے ڈرگ کے سکار ہو رہے ہیں نسے کے کوئی سرکار چل رہی ہے کوئی پرساسن نام کا چیز ہے کوئی پولیس نام کا چیز ہے اور آج اس بات میں اب سب سرکشت کون ہیں یہ خاص کر کے سرکار کے آنے کے بعد میں لگاتار یہ پرسن اٹھ رہا ہے سبحاوی کرپ سے اور اس پر نیانتریت جو ہونا چاہیے نیانتر جو ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں سرکار کی اسفلتہ ہے ویبھاک کی اسفلتہ سابیت ہو رہی ہے جے بلکل بلکل ہم کیا رازدھانی کا ذکر نہ کریں بلکہ جو بڑے شہر ہیں دھرملال جی وہاں پر چاہے گینگریپ کی وارداتیں ہوں یوپتیوں کے ساتھ ہتیا چار ہوں یا پھر چاکوبازی کی گھٹنا ہے رازدھانی رائیپور بلاسپور درگ لگ بھگی پورا سرکل تیار ہو گیا وارداتوں کا میں نے رائیپور لیکن ابھی بلاسپور میں جو نفذے کا کاروبار جو گریپ میں آئے ہیں جب ایک بار تیہ ہو گیا ویدھان سرما کے اندر تیہ ہو گیا کہ کوئی ہکا بار نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں ہوگا پاپ کا یہ آخر یہ گھٹنا ہے لگاتار گھٹ سرکار کر گیا رہی ہے مکھ پرشن تو یہ ہے چاہے ہم دروق کی بات کرے بھلائی کی بھلائی کو سمجھ پرانی گھٹ آپ کو یاد کسے گھٹ نہ گھٹ تھی اس کے بعد میں بات کریں تو لگاتار جو بڑے سہائے ہیں آج لگاتار اپرات کی طرح میں پرویتی بڑھتے جا رہی ہے کرائیم لگاتار بڑھ رہا ہے منو رتی ان کے وکار جو دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے مول میں سرکار جان ہی پا رہی ہے کہ آخر یہ جو یوہ ہے یہ یوہ گلت راستہ میں جو بھٹ رہے ہیں اور میں یہ بلکل بلکل یہ بلکل سوال بھی ہیں اور واجب سوال ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں درم لال کوش جی لیکن وپکش کے ناتے اس کا حل کیا نظر آتا ہے آپ کو اگر کچھ سوال بھوک ہے کہ وپکش کی ذمہ داری سوجھاؤ دینے کی بھی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا دیکھیں ہم لوگ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ جب آپ کا پولیس کا عملہ اتنا بڑا ہے ایک سائج کا اتنا بڑا عملہ ہے یہ سوال نرائن مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سمجھ میں آتا وہاں بی جے پی کو جواب دینا ہوگا لیکن یہاں یہاں ذمہ داری سرکار کی ہے آپ شکریہ دھنینجے سنگھ تھاکور جی نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے درملہ کوشک جی آپ کا بھی دھنی بات تو دو یفتیوں کے ساتھ گینگ ریپ اور اس پر سوال کئی اٹھا جا رہے آگے بڑھیں گے رازدانی میں جہاں بیٹیاں ہیوانوں کے خوف میں جی رہی وہیں نیائے دھانی بلاسپور بھی بیٹیوں مائلاؤں کے لئے سرکشت نہیں رہ گیا ایسا دکھتا ہے کہ بلاسپور میں سریام کانگریس نیتہ کی گنڈاگردی کا ویڈیو سامنے آیا کانگریس نیتہ کرن سون کر مائلاؤں کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں سٹھی کوت والی کے دیال بند علاقے میں کانگریس نیتہ کی گنڈاگردی سے علاقے میں دہشت ہے مائلاؤں نے آروفی کانگریس نیتہ کے خلاف تھانے میں معاملہ درد کر آیا وہی اس معاملے کو لے کر بی جی پی نے کانگریس پر 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 ہار کیا ہے بلاس پر سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بلاس پر میں سریعام کانگریس نیتہ کی گنڈاگردی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کانگریس نیتہ کرن سون کر مائلاؤں کے ساتھ گالی گلوج کے ساتھ مار پیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں سٹی کوت والی کے دیال بند علاقے میں کانگریس نیتہ کی گنڈاگردی سے علاقے میں لوگوں میں دہشت بنی ہوئی یہ تصویریں دیکھ آپ بتا جارہ کی لمبے سمجھ سے لوگ پریشان ہیں اور بلاسپور سے پرشان شرما نیوز ایٹین سمواد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرشان کیا اس کانگریس نیتہ کے بارے میں بتا جارہ ہے پہلے بھی ایسی حرکت نہیں کرتا رہا ہے کیا اور اگر ہاں تو پھر ایکشن کیوں نہیں ہوا مہیلہ کے ساتھ گالی گلو جو آمار پیٹ بھی کی گئی ہے جس کی سکھایت مہیلہ نے سٹی کو دوالی بلاسپور میں درک کہی اور ساتھ گمھر آروپی لگائے گئے ہیں وہ ہی میں بتا دوں کی اس پورے معاملے میں سیاست ہونے لگ ہے بھاجبہ کے پردی ستھی ہیں رو مصاب ان کے دوارہ یہ ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے ساتھ ہی کانگریسیوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کانگریسیوں کو جس طرح گنگا گردی کے ویڈیو آرہ رہے ہیں سراب کنسہ یا ستہ کنسہ ہے جس طرح دیکھنے کو مل بلکل 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 لگاتار گنڈا گردی بڑھ رہی اور یہ تصفیریں پریشان کرنے والی بھی ہیں شکریہ پریشان آپ کا پوری جانکاری کیلئے تو اب کانگریس نیتا کا ویڈیو وارل ہورا جو سوال کھڑے کر رہا آگے بڑھیں گے گریابن سے بڑی خبر ہے فانسی کے فندے پر لٹکی ملی دودھ موہ بچے کی لاش پیتا نے اپنے بچے کو فانسی کے فندے پر لٹکا دیا فنگیشور تھانا کے گنیاری کے جنگل میں شب پر آمد ہوا ہے آروپی پیتا کو پولیس نے گرابتار کر لیا ہے پیتا پیتا نے اپنے بچے کو فانسی کے فندے پر لٹکا ملا ہے آروپ پیتا پر لگا ہے پیتا نے اپنے بچے کو فانسی کے فندے پر لٹکا یا ہے پیتا تھانا کے گنیاری کے جنگل میں شب بنا مد ہوا ہے سپورٹ سے دونوں نیتہ سیدھے بی جے پی مکھیالے پہنچے جہاں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ یہ دونوں نیتہ بیٹھک کریں گے سنگٹھن کی بیٹھک میں امیت شاہ کے سامنے رکھے جانے والے مدوں پر چرچہ ہوگی اس کے بعد رات میں کیندرے اگری منتری امیت شاہ کے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ وہ منتھن بھی کرنے والے ہیں اگری منتری بھی شام کو آ رہے ہیں اور بھی پرباری لوگ یہاں ہی ہیں تو چناؤں کے لئے بھارتی جانتہ پارٹی نے اپنی کمر کس رکھی ہے اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بپیش بھگیل کی دھڑکنے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور آنے والے سمیں میں یہاں سے اپراد مکت اور بھرشٹا چار مکت ساشن بھارتی جانتہ پارٹی بنانے جارہی ہیں اور چھتیز گھر کے چناؤں میدان میں اتار چکی آم آدمی پارٹی نے گوونش کی نیلامی کو لے کر پردیش سرکار پر حملہ بولا پارٹی کا کہنا ہے کہ جس گو ماتا اور گوٹھان کی نام پر کانگریز سرکار نے اپنی برینڈنگ کی چند روپیوں کے لیے اسی کو نیلام کر رہی ہے چھتیز گھر میں آم آدمی پارٹی ویدھان سبھا چناؤں کو ترکونی بنانے کی پورجور کوشش کر رہی ہے پردیش کی دونوں پرمک پارٹیوں کے بیچ جاری کھماسان کے بیچ پارٹی حملہ بول ہے آم آدمی پارٹی نے گوونش کی نیلامی کو لے کر پردیش کی کانگریز سرکار پر حملہ بولا ہے پارٹی نے کہا کہ گو ماتا کے نام پر اپنی برانڈنگ کرنے والی سرکار چند روپیوں کے لیے گوونش کو بیچنے پر اتر آئی ہے گوٹھان کے نام پر کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد گائیوں کی نیلامی نند نہیں ہے گوٹھان یوجنا بھرستچار کی بھیٹ چڑ گئی رائپور نگنگم کے اس فیصلے کے خلاف آم آدمی پارٹی سڑکوں پر اترے گی گوٹھان کے نام پر کروڑ کا برستچار کی بابی سرکار کا اس سے بھولا چہہہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بھولی باب کیا ہو سکتی ہے کہ آپ گاہ ماتاؤں کا آو ملاغی کرنے کے لیے آپ کو ہو چکے ہیں اور بیپر کے مادیان سے آپ لوگوں کو آمنترک کرنے کے آو اور گائی کرنے کے لیے ایک طرف بگھیل سرکار پر بی جی پی تابڑ توڑ آر اوپوں کے تیر چھوڑ رہی ہے وہیں آم آدمی پارٹی بھی بھرستچار گھوٹالے اور گلت نیتیوں کو لے کر لگاتار حملہ پر ہے ایسے میں صوبے کی ستہ برقرار رکھنے کی قوایت مجھوٹی کانگریس کو دوہری چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یوگل دیواری نیوز 18 رائپور بھئی آپ نے گوٹھان بنایا ہے بھوپی سرکار گوڈھن کی بات کرتی ہے گو مطر کی بات کرتی ہے گو ماتا کی بات کرتی ہے اور اس کو سرکشت رکھنے کے لیے پالنے کے لیے گوٹھان بنایا ہے جنتا کی گاڑھی کمائی کا تیرہ سو کروڑ روپے گو ماتا کے نام پر آپ نے کھڑش کیا اس میں بھی بڑا بھرستا چار کیا اور اب گائے کو پکڑ کر آپ نیلام کرنا چاہتے ہیں تو گوٹھان کس لیے بتایا کیا گائے کو نیلام کر کے آپ کسائیوں کو دینا چاہتے ہیں یا اس کی تسکری کروانا چاہتے ہیں اس لیے تو ہم شروع سے کہتے ہیں گائے اور رام یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سنسپٹی اور پرمپرہ میں ہیں کانگریس تو اسے راجنیتی کے لیے اپیوک کر رہی ہے دیکھا نا آخر نیلامی کر رہا ہے نا گائیوں کی اور درگ میں بی جے پی سانسو سروچ پانڈے نے منچ سے مکہ منتری سے رکشہ بندھن کا توفہ مانگا ہے محلہ موٹا کے رکشہ بندھن کے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیم بھوپیج بھگیل نے شراب بندی کی بات کہی تھی رکشہ بندھن کے موقع پر بہنوں کو آپ توفہ دیتے ہیں اس لیے پردیش کی سبھی بہنوں کو توفے میں شراب بندی دے دیجئے میں نے ان سے آگرہ کیا کہ ماننی مکہ منتری جی میں اس راکھی کو بھیجتی ہوں آپ شراب بندی کا آپ نے وعدہ کیا تھا میرا آگرہ ہے کہ آپ پہہار میں جرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور جب رکشہ بندھن کا پرواتا ہے جب کلائی پر ہم راکھی باندھتے ہیں تو کچھ چاہیے نہیں میرے بھائی کی آئیون لمبی ہو جائے میری عمر بھی اس کو لگ جائے ہم یہی کامنا کرتے ہیں لیکن بھائی بھی اپنا فرج نبھاتا ہے جو بہن مانگتی ہے اسے جرور دیتا ہے اور نہیں مانگتی ہے تو بھی دیتا ہے وہ اس کا پیار ہے اس کا سنی ہے لیکن چھتیز گھڑ کے مکہ منتری جی سے جب میں نے شراب بندی کا وعدہ پورا کرنے کی بات کہی کیونکہ انہوں نے شراب بندی کا وعدہ ہم سب بہنوں سے کیا تھا چھتیز گھڑ کی ہر بہن سے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شراب بندی لاغو کریں گے سب بہنوں نے ٹوٹ کر کانگریس کو ووٹ دیا میں نے وعدہ یاد دلایا اور میں نے کہا کہ آپ وعدہ پورا کر دیجئے اس راکھی یہی اپہار دے دیجئے مکہ منتری جی نے اس کو راجلی کی بنا دیا ہم نے بلکل چاہتے تھے کہ شراب بندی ہو لیکن جب یہاں کے لوگوں سے بات چیت اور بہت کچھ اس کے بارے میں جب گراؤنڈ ورک کیا تب ایسا لگا کہ ابھی سمیں ٹھیک نہیں ہے شراب بندی لاغو کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی اس بولیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے موسیقی